بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال میرا آج کا مطوع ہے وہ ڈانالڈ ٹرمپ سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے ڈانالڈ ٹرمپ آج بارہ تاریخ ہے اور بیس تاریخ اور بارہ میں آٹھ دن کا فرق رہ گیا ہے وہ فوراں وہاں سے چلے جائیں گے لیکن ایک بات یہ میں آپ کے خدمت درست کرنا چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ان کے بارے میں جو امریکی اخبارات لیکھ رہے ہیں یا ان کو تفسر ہو رہے ہیں مختلف ٹیلیویجن پہ آلمی سطح پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے سے پہلے جب کچھ ہنگامہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ نیوکلر بٹن دبا کے یہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے یا پھر یہ کہ یہ ایسے کارنے میں انجام دے سکتا ہے کہ جس سے اس ساؤت ایشیا میں بھی کوئی تبدیلی آئے مثال کے طور پر اس کا ایک دوست فاسسٹ جو اسی طریعتے سے نسل پرست ہیں میں نے نامودی اس سے کہہ دے کہ پاکستان پہ حملہ کر دو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عالمی سطح پر بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ بودھ کے دن جب آپ میرے پرگام دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایمپیچمنٹ ہو جائے گا یہ دوسرا صدر ہوگا امریکہ کا جس کا ایمپیچمنٹ ہوگا پہلے بھی اس کا ایمپیچمنٹ ہو چلا ہے اب یہ دوسرا ایمپیچمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی نیلسن پلوسی نے کہا ہے کہ جو کہ ان کو فوراں مہا سے وائٹ ہاؤس سے ہٹایا جائے اور اگر وائس آرڈز ہٹا دیا جائے تو پیس بہنچتا ہوں کہ امریکہ کے حلاوہ پورے دنیا میں اتوانان محسوس ہوگا کہ یہ جو شخص سیما بیس کیفیت کا آدمی مال نہیں کیا کر بیٹھے اس نے اپنے گزشتہ چار سال میں دو بڑے خطرناک تقریقے سے اگر وائٹ اٹھائے پہلا اس نے سلمان قاسمی کو جو کہ جنرل تھے ایران کے ان کو ڈرون کے ذلیے جو ہے نا قتل کر آیا اس کے بعد اس نے آہ گزشتہ سال محسن فرززادے کو جو کہ وہاں کے چیف نیکولر سائنٹریز تھے ان کو قتل کر آیا تو اور اس نے اس لیے قتل کر آیا کہ یہ سمجھتا تھا کہ ایران جو ہے نا اس سلسلے میں امریکہ کے خلاف یا پھر امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف کوئی قطب اٹھائے گا لیکن کیونکہ ایران کی جو قیادت ہے وہ بالا اب نظر ہے وہ ایک بہت بڑے انقلاب سے گزرے ہیں اس لیے انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا وقت آنے پر اس کا ہم انتقام لیں گے تو چنانچہ جب یہ دو کام یہ کر چکا ہے لیکن اس میں دونوں میں ناکامی ہو چکی ہے بلکہ اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر ہم ایران کے نیوکلر انسٹالیشن پر حملہ کرت ہیں تو کتنے آدمی ماریں گے یہ وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہی پہ جہاں پہ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر حملہ ہو تو انہوں نے کہا کہ دو سو آدمی جو ہے نا اس میں ہلاک ہوں گے تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ زیادہ ہے تو اس نے اس حملے کو رکوا دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے پاس صرف آٹھ دن رہ رہے ہیں اس آٹھ دن میں پوری دنیا جو ہے وہ تشویش میں اقتلا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس سوش نہیں ہے صرف جذبات ہے وہ ابھی تک اس ب پر قائل دین ہوا کہ وہ شکست کھا چکا ہے اور امریکی عوام نے اس کی پولیسیوں کو اس کی شخصیت کو اس کے اس کے طریقے کار کو مسترد کر دیا ہے لیکن اس کے بعد یہ وہ ٹکا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں جیو بارڈن کی جو تقریبی حالفہ وفاداری ہوگی اس میں میں شرکت نہیں کروں گا بلکہ میں اسکوٹلینڈ چلا جاؤں گا اور آپ کو معنی میں اسکوٹلینڈ میں بھی اس کے بڑے ہم نفس لوگ رہتے ہیں یعنی سفید فارم انتاپسند لوگوں بستے ہیں اکثریت ان کی ایسی ہے تو وہ ان سے جان کے گلبل جائے گا اور وہاں سے بیٹھ کے ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرے گا لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ ڈالرڈ ٹرم کے سلسلے میں مقدمات ہونے چاہیے کیونکہ جس طریقے سے اس نے کانگریس پہ حملہ کرایا اور ان کو تشدد پہ اکسایا اپنے کارکنوں کو اس پہ تقریباً پانچ افراد جو ہے نہ وہ مارے گئے قتل کیے گئے تو میں سوچتا ہوں کہ اس پہ مقدمات چلنے چاہیے اور مقدمات کے بعد یہ ہے کہ اس کو ایسی کرتنا کرے جسے کہ پورے دنیا کا جو سیاسی اور معاشر نظام ہے وہ دھرم برم ہو جائے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ سوچئے آپ بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ دعا کریں کہ بڑا ٹرانزیشن ہو جائے پاور کا اور اگر نہیں ہوگا تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بہت بڑی حلچل پیدا ہوگی اس سے متعلق ہے آپ سوچئے بہت بہت شکریہ